بلوچستان 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 کی لاشیں ملی ہیں یہ سب کرتے ہوئے جیتے جاگتے زندہ انسانوں کو بے جان لاشوں میں بدلتے ہوئے ان صفاق قاتلوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ کام پا لمہ بھر کو بھی نہیں سوچا کہ یہ سب نہتے اور معصوم شہری ہیں ان کے گھروں میں کوئی ماں بہن بیٹی بڑا باپ منتظر ہوگا ان کا تو کسی معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا لیکن ان کا بلوچ نہ ہونا ان کا اتنی نفرت کیوں ہیں ان کے اندر پنجابی کے لیے اگر وہ ٹرائیول کر رہے ہیں ہمارا اور ہم نے even we got the independence from the india just to have the freedom just to have the freedom of such stuff کہ ہم اپنے country میں جو ہے وہ ایک ساتھ رہ سکیں موٹی وز بھائیچارہ brotherhood in our country but i think اگر اس type کے انسیدنس ہوں گے تو there is no brotherhood in pakistan اور especially it comes to the blochistan and panjabi so it's a really sad incident for whole panjab even because i'm even panjabi i feel really sad then how will i feel safe to go there میں تو کبھی بھی prefer نہیں کروں گی کہ میں ان ایریاز میں جاؤں جہاں پر specifically panjabies کو point out کر کے جو ہے وہ اس طرح سے مارا جا رہا ہے بلوچستان میں کسی منڈک کو بھی زکام ہو جائے تو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ اس کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتی ہیں لیکن بلوچستان میں جب بھی کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو تو ڈاکٹر صاحبہ کی زبان تعلق سے لگ جاتی ہے اور وہ بولتی تک نہیں ہے آج بھی وہ خاموش ہیں اس خاموشی کی کیا وجہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا اس پر بھی انہوں نے کس طرح بات کی میں تو جس نیاغ لگائی اس پر لانت بھیجوں گی کیونکہ وہ انسان نہیں تھا جانور تھا کیونکہ اس کی دل میں کوئی منافقات تھی جو اس نے پنجابیوں کو مارا ہے اچھا نہیں کیا اس نے اس کو کوئی تعلیم نہیں ملی ہوگی پھر یہی ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجابیوں سے نفرت کیوں ہے بلوچیوں کو حالانکہ ہم ایک ہی کنٹری میں رہتے ہیں سوال یہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ پیدا ہوتا ہے بتائیں جی وہ برکہ پہنتے ہیں ہر وقت ہمارے لوگ برکہ نہیں پہنتے بنوچی جو ہیں یا انڈیا کی پروکسی سے اور اب اس کے آگے جو پریٹیکل فرنڈ پہ پروکسی بنی ہے وہ بلوچ جہتی کمیٹی ہے اور یہ ان کے لیے ایز ایک پروکسی کے طور پر کام کر رہی ہے بی ایل ایف بی ایل ایف دیکھیں پیشلے بیش سال میں جب اب اشرف گنی اور کردائی کی حکومت تھی تو وہ افرانستان سے اپریٹ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ وہ بلوچی ایران سے بھی انہوں نے اپریٹ کیا اور دیکھیں کہ یہ ڈراما کس چیز پہ تھا کی وہ مسنگ پرسن سب سے کم مسنگ پرسن بلوچستان کے ہیں کیا آج بھارت کو ضرورت ہے پاکستان کی اوپر حملہ کرنے کی کیا آج بھارت چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کم جو ہے اس کے اوپر ہم حملہ کر کے اس کی کوئی نقصان پچھائیں ضرورت ہی نہیں جب یہاں پہ لو پیڈ سستے دہشتگرد آپ کو مل جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سستے دہشتگردوں کی موجودگی میں کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں کونسی ضرورت ہے ان کو حملہ کرنے کی مسئلہ کیا ہے بلوچستان کے اندر یہ جو ملٹینٹس ہیں یہ کیوں پنجابیوں کو مارتے ہیں وہ پنجابی جو انامڈ ہے جو مزدور ہے جو غریب ہے جو کہ روزگار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں اگر بلوچستان کے ساتھ آپ نے محرومیوں کو رواہ رکھی ہوئی ہے پونسی اگر دیکھا جائے نا اس وقت ہم پنجاب کے اندر رہتے ہوئے پنجابیوں پرس ٹائم ہوا ہے پنجاب کے ساتھ تو ہم اس بات پکا رہے ہیں کہ پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہو نہیں ہونا چاہیے میں ہمیں پنجاب میں رہتے ہو پنجابیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ چکتر سالہ ساتھ سارہ تاریخ دیکھے تو بلوچستان کی محرومیوں کو بھی تو دیکھیں نا ان لوگوں کو نہ تو آپ لوگوں نے ایڈیوکیشن دی نہ آپ لوگوں نے ڈیویلیپمنٹ دی نہ آپ لوگوں نے جو بیسک فیسیلیٹی جس کو بہتے ہیں ہیومن رائیڈز ہوتے ہیں ان چیزوں سے آپ لوگوں نے ان کو دور رکھا ہوئے تو definitely محرومی جب ہوتی ہے تو وہ انتقام کی طرف جاتے ہیں اور دور ایک چیز یہ ہو جاتی ہے اور secondly یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا گارنٹی ہے کیا فروو ہے کس کے پاس کہ وہ بلوچی ہی تھے اس کے اندر بلوچی نہیں تھے آپ جب ایک چیز ہوتی ہے نیچرل ہی ہوتی ہے کہ ایک چیز جب ایک چیز ہے آپ کو لوگ پول نظر آ جاتا ہے آپ کو پولیٹیکل سیچویشن جو آپ کے ملک کی ہے اس پولیٹیکل سیچویشن کے اندر آپ کا جو باہر دشمن بھی ہے نا وہ لوپور دے کے آپ کو مزید جس کو ایک چھوٹی سے لکیر ہوتی ہے اس کو اندر گیپ لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ گیپ کیا ہے پنجابی اور پتھان کی لڑائی اس کے بعد بلوچی اور پنجابی کی لڑائی اس سے پہلے تربت میں دو ہزار پندر میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ابھی نوشکی میں بھی ہوا حال ہی میں فکر تربت میں ریسنٹلی ہوا اور اس کے بعد ہم نے کوئٹہ کے اندر بھی دیکھا جب وہاں پہ نان بلوچ اور پشتونس کو ٹاگٹ کیا گیا اور یہ سارے بیلے والے کر رہے تھے اور انڈیا کے کہنے پہ را کے کہنے پہ کر رہے تھے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوسٹائل ایجنسی پیشے را بھی ہے اور دوسرے ہوسٹائل ایجنسیز بھی ہے جن کا انسٹرسٹ ہے کہ چائنہ یہاں پہ فنکشن نہ کرے پاکستان کے یہاں ڈیویلیمنٹ نہ ہو بلوچستان کی ڈیویلیمنٹ نہ ہو ڈیسٹیبلائز رہے آپ کے دشمن ہوتے ہیں پھول لانگ ٹرم دیکھتے ہیں ان کی لانگ ٹرم پولیسیز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹھنگ ٹیک ان کے بات بیٹھے ہوتا ہے کہ ایک سال کے لیے اپنے کیا کرنا دو سال کے لیے انہوں نے پچاس ساٹھ سال اگلے پلین کی ہوتا ہے کہ ہم نے لگتا کہ وہ بلوچی نہیں تھے نہیں ہوں گے یقین ایلے نے بلوچستان لیبریشن آرمی نے اگر بی ایلے تو بی ایلے تو اس کو آپ دیشتگر آپ نے کنسیڈر کیا ہوا ہے وہ چاہی وہ ان کو ازادی کی کہتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ رسٹی بولتے ہیں کہ وہ سپر ایسے پر ایسٹ ہے لیکن آپ روڈ کاؤس کو کیوں نہیں دیکھ رہے روڈ کاؤس کیا ہے بیسک چیز ہے روڈ کاؤس ہم پرابلم کو دیکھتے ہیں انڈکی انڈکیشن کرتے ہیں کیا ہے یہ پرابلم آگے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے لیکن روڈ کاؤس کیا ہے روڈ کاؤس ہے محرومی احساس محرومی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے جب آپ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو ایجوکیشن دیں ان کو ڈیولیپمنٹ دیں ان کو بیسک یومن رائٹس دیں ان کے جو بندے لا پتہ ہو رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے سیکنلی آپ نے کہا ہے مینسٹری میڈیا کو کیوں نہیں کور کرتا بلوچستان کے اندر جو بھی مسائل ہوتے ہیں کبھی آپ کو بلوچستان کے مسائل کو مینسٹری میڈیا نے کور کیا ہے کبھی بھی نہیں کیا وہاں پر ایک سب سے بڑا حملہ جو ہوا ہے وہ ایک بس پر ہوا ہے اور اس بس میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اتارا گیا ویکلز کو روکا گیا موسیٰ خیل میں یہ واقعہ ہوا اس کے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے پرائیم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کنڈیم کیا گیا سرفراز بکٹی کی طرف سے اور آثورٹیز کی طرف سے موسیٰ خیل کا یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ایک خاص طریقے سے لوگوں کو بسوں سے اتار کر ان کو مارا جا رہا ہے لیکن جن لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کر کے بس سے اتارا گیا جو کہ ٹوئنٹی تری بتائے جا رہے ہیں تئیس لوگ ان کے آئیڈی کارڈ چیک کیے گئے اور ان آئیڈی کارڈ پر یہ دیکھا گیا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے کون سے سٹی سے ہے یہ پنجابی ہیں بلوچی ہیں سندھی ہیں کون ہیں اور آئیڈی کارڈ کی اوپر جو لوگ جن کا تعلق پنجاب سے تھا ان کو اتارا گیا یعنی پنجابیوں کو چن چن کر بس سے اتارا گیا اور تئیس پنجابیوں کو وہاں پر مار دیا گیا اس کو رونا آ رہا ہے دوستو حالان کی یہ جو ہوا ہے اس کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے مگر بات تو یہ ہی ہے کہ جب خود پہ آئی تو اس کو رونا آ رہا ہے مگر جب بلوچستان کے پریوار اجڑے گئے اور ابھی بھی وہاں کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس کی اوپر یہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے اور رہی بات بھارت کی تو آپ کو پتہ یہ کہ ہر بار بھارت کے خلاف ہے دوسری طرف وہ جو کرنل جو بات کر رہا تھا کہ راہ کی ساجش ہے اور یہ تو بھائی ٹھیک ہے راہ کی ساجش ہے بھارت کی ساجش ہے ویسے بھی آپ بھارت کو دشمنی مانتے ہو تو پھر آپ کی دنیا کی نمبر ون فوج اور دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس نہاں گئی کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا مگر خیر دوستو یہ جو بلوچستان میں آپ شروع ہوا ہے اور جس طرح مہرنگ بلوچ کی اوبر بھات کر رہا ہے تو بلوچستان جو ہے یہ اور بھی وہاں پہ جو ہے پروٹیسٹ بڑھنے والے دوستو اور وہاں پہ اٹیکس اور بڑھنے والے ہیں اور پاکستانی پہنچ کے حالات پرتلی ہونے والے ہیں یہ تو تیہ ہے دوستو تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اچھا کرتا ہوں آپ شخص بھی بہت اچھی لگی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے چاہیے